موسیقی سلام علیکم ناظرین سیسا ٹی وی آلیوی خبرنابے میں آپ سب کا تحدید سے استقبال ہے میں ہوں فرزان حمد سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز بینالخوامی حدارت برا انصاف نے اسرائیل کو رفعہ میں فوجی کاربایاں فوری طور پر بند کرنے کا دیا حکم اسرائیل نے فیصلے کو ماننے سے کیا انکار رفعہ پر کے گئے نئے حملے غازہ پر جاری ظالم اسرائیلی حملوں میں شہیدنے والے فلسطینیوں کی تعداد 36300 سے بھی بڑھ گئی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی شہادت امریکی نائب صدر کیملہ ہیریس کے فلاڈلفیا میں پروگرام کے دوران فلسطین کی تائید وحتجاج پولیس نے فلسطین کے حامیوں کے سٹیج کی جانب جانے سے روک دیا اور ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کے ہلیکاپٹر کو پیش آئے حادثے کی ابتدائی جانچ میں کوئی مجرمانہ سرگرمیوں کے ثبوت نہیں ملے ایرانی فوج نے جاری کی ریپورٹ ایرانی صاحب نے دیکھئے اور پیش تفصیلات اقوامتدہ کی بین الخوامی دالت براہ انصاف نے اسرائیل کو رفع میں فوجی کارباریاں فوری بند کرنے کا حکم دے دیا اس طرح تاریخی فیصلہ جنوبی افریخہ کی حق میں سامنے آیا جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا پیش تفصیلات بین الخوامی دالت براہ انصاف نے دیہیک میں اپنا فیصلہ سنائے اور کہا کہ اسرائیل کو فوری طور پر اپنا فوجی حملہ اور رفع گورنری میں کوئی بھی دوسری ایسی کاربائی روک دینا چاہیے جیسے غزہ میں فلسطینی آبادی کے لیے ایسے حالات پیدا ہوں جو اس آبادی کی مکمل یا جذوی طور پر خرابی کا باس بن سکتے ہیں عالمی دالت نے اسرائیل کو تفتیش کاروں کی غزہ پٹی تک رسائی کو یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کے لیے رفع بارٹر کاسنگ کھولنے کا حکم بھی دیا گیا آئی سی جے کی اس سے فیصلے کا دنیا بھر میں انتظار تھا ایک بیار میں کہا گیا کہ اسرائیل کو فوری طور پر درکار بنیادی خدمات اور ضروری انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کے لیے رفع کراوسنگ کو کھول دینا ہوگا جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کے اس مضبوط حکم کا خیر مقدم کیا فلسطینی ایتھارٹی نے بھی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ عدالتی حکم غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بیرالاقوامی اتفاق رائے کی نمائندگی کرتا ہے آئی سی جے نے غازہ میں اسرائیلی اور غمالیم کی فوری غیر مشہورت رہائی پر بھی زور دیا فلسطینی تنظیم حماس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تاہم حماس نے اس فیصلے کو ناکافی قرار دیتے پہ کہا کہ غزہ بھر میں جنگمندی کا حکم دینا چاہیے بیرالاقوامی عدالت انصاف کا یہ حکم تنہی کا شکار ہوتے جارہے اسرائیل پر بیرالاقوامی دباؤ کو مزید بڑھائے گا اسرائیل کا اسرار ہے کہ اسے حماس کے خلاف اپنے دفاع کا خاصل ہے اور بظاہر اثار نظر نہیں آتا کہ نتانیہ حکومت اس عدالتی حکم کی تعمیل کرے گی اسرائیل کے وزیر غزانہ بیزالیل سیمیٹرش نے اس عدالتی فیصلے کے فوری بات کہا کہ عالم عدالت کے فیصلے کے بعد جو لوگ اسرائیل سے جنگمندی کرنے کا مطالبہ کریں گے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے اپنے وجود کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اسرائیل اسے تفاق نہیں کرے گا نتانیہ حکومت نے اسرائیل برغازہ میں نسل کشی کا الزام ہی لگایا جنوبی افریقہ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے نسل کشی غزہ کے آخری سرفہ پر حملے کے ساتھ ایک نئے اور خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس دوران ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے عالمی عدالت کے حکم کو ماننے سے نصف انکار کر دیا بلکہ اسرائیل قابض تیاروں نے جنوبی غزہ پٹی کے شرفہ پر تشدد اور بے مثال حملے کی ہے یہ حملے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے جاریت ختم کرنے کا فیصلہ جاری کرنے کے چند لمحوں بابات کیے گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل آئی سی جے کے فیصلے کو نہیں مانے گا اور وہ رفعہ پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا دیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی غزہ پر جنگ کے حوالے سے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے حکم امتنائی اغدامات کی اطلاف اوری طور پر سلامتی کانسل کو دی جائے گی گوٹس نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے اس کے قانون کے مطابق پابند ہیں اور یقینی کے فرقین اس کی تعمیل کریں گے بین الاقوامی عدالت انصاف نے اسرائیل کو مصر اور غزہ کے درمیان رفع کروسنگ کھونے کا بھی حکم دیا تاکہ انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دی جا سکے عدالت ابنے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل تفتیشکاروں کو محسور غزہ پٹی تک رسائی کی اجازت دے اور ایک مہینے کے اندر حاصل ہونے والی پیشرفت کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے غزہ پٹی میں وزارت السحیت نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی ظلم کی وجہ سے شہید ہونے والوں کی تعداد اب 36300 سے بڑھ گئی ہے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اسرائیلی ریاست نے غزہ پٹی میں خاندانوں کے خلاف مزید 6 خطلیان کی جن میں 57 شہری شہید ہو گئے اور 93 فلسطینی باشندیز زخمی بھی ہوئے اس دوران غزہ جنگ میں شہید علاپتہ افراد کے اہل خانہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ریجسٹریشن کے ذریعے اپنا ڈاٹا مکمل کرے تاکہ تمام ڈاٹا وزارت سہت فلسطین کے ریکارڈ کے ذریعے مکمل کیا جا سکے امریکہ کی نائب صدر کاملہ ہیریس کے فلاڈیلفیہ میں ٹریڈ یونین کی کنونس سے خطاب کے دوران فلسطین کی تائید میں زبردست احتجاج ہوا احتجاج چھتے والے یونین اراکی نے فلسطینی پر چم تھام کر ہیریس ہیریس تم چھپ نہیں سکتی ہم تمہیں نسل کشی کا ذمہ دار خرار دیتے ہیں کہ نارے لگائے گے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرائے گیا یونین اراکی نے فلسطین کے آزادی کے حق میں بھی نارے لگائے کاملہ ہیریس نے اس دوران اپنا خطاب جاری رکھا سیکیورٹی نے مظاہرین کو روکے رکھا اور اسٹیج کے خریب جانے کی اجازت نہیں دی واضح ہے کہ یونین اراکی نے غزہ پر اسرائیلی جاریت کو مکمل مسترد کر دیا امریکہ اور کینیڈا میں لگ بگ 20 لاکھ پر مشتمل ورکرز یونین پر زور دیا گیا کہ وہ آئندہ انتخابات میں ڈیموکریٹر میں ادبار اور موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی تائید سے انکار کر دے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ مصری صدر عبدالفتہ سیسی نے اپنے امریکی حمنصب جو بائیڈن کے ساتھ فون کال میں اقوام زدہ کی امداد کو جنگ زدہ غزہ تک کریم شائرم کے اہم کراوسنگ کے ذریعے جانے والی اجازت دینے پر رضا مندھی ظاہر کرے صدر بائیڈن نے مصری صدر سیسی کی جانب سے اقوام زدہ کی جانب سے فراہم کردہ انسانی امداد کی ترسل کی اجازت دینے کیا عظم کا خیر مقدم کیا تاکہ زندگی بچانے میں مدد مل سکیں یاد رہے کہ اس کراوسنگ کو عملی طور پر بند کیا گیا کیونکہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے خلاف کاروائیات چاری ہیں اقوام زدہ کی ایجنسیا فلسینی علاقے میں خہد کے برتحفے خطرات سے مسلسل خبردار کر رہی ہیں دونوں لڑوں نے امریکی مصری اور خطری سالسوں کی شمولیت پر ممنیک جنگ بندی کے مزاکرات پر بھی باتشید کی جو ایک بار پیر تاتل کا شکار ہو گئے ہے اور اپر ایران کے حوالے سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کو پیش آئے حدثے کی ابتدائی جانچ میں کوئی مجرمانہ سرگرمیوں کے ثبوت نہیں ملے ایرانی فوج نے اپنی تحقیقات میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کو پیش آئے حدثے میں کوئی مجرمانہ سرگرمی کے ثبوت نہیں ہے ایرانی فوج جنرل سرافر حدثے کی ابتدائی ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ ہلیکاپٹر نے بلندی پر پہاڑی سلسلے سے ٹکرانی کے بعد آگ پکڑ لی تھی جبکہ ہلیکاپٹر کے ملبے میں گولی کا بھی کوئی سراخ موجود نہیں ہے ریپورٹ میں لکھا گیا کہ ایرانی صدر کا ہلیکاپٹر پری پلان روٹ پر پرواز کر رہا تھا ہلیکاپٹر نے حادثے سے قبل تیشدہ روٹ پر سفر نہیں کیا ریپورٹ کے مطابق حادثے سے قبل واش ٹاور اور فلائٹ کریف کے درمیان گفتگو میں کسی قسم کی کوئی مشتبہ یا شک والی بات سامنے نہیں آئی ہے ایرانی صدر کے ہلیکاپٹر کے کریف کے آخری گفتگو حادثے سے تقریباً ایک منٹ پہلے ہوئی ایرانی فوج کی جانب سے ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثے کے پہلے بیان میں کوئی الزام نہیں لگیا گیا تاہم اس حوالے سے ایرانی فوج مزید تفصیلات جاری کرے گی جس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے سعود عرب کے ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے خائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مغبر سے ٹیلی فون پر باتشیت کی محمد بن سلمان نے ٹیلی فون پر ایران کی مرحوم صدر ابراہیم رئیسی وزیر خاجہ امیر عبدالعیان اور ان کے ساتھیوں کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا محمد بن سلمان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران ولی حید شہزادہ محمد سلمان اور قائم مقام ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مغبر نے مختلف شعبوں میں سعودی ایران تعاون بڑھانے سے بھی اتفاق کیا ہے سعود عرب کی وزارت حج عمرہ نے آزمین حج کو بڑی رخم ساتھ لے کر سفر حج نہ کرنے کا مشورہ دیا صرف ضروری رخم ساتھ رکھے جو درکار ہے اور منظور شدہ پلیٹ فارم اور الیکٹرونک پیمنٹ کے طریقوں کے ذریعے خدمات کی پیشگی ادائیگی کر لیں مطالقہ وزارت نے حج کے سفر کے لیے مال انتظامات کے بارے میں مشورہ دیا تاکہ ضرورت سے زیادہ رخم لے جانے سے مطالق مسائل کو سامنے آنے سے روکا جا سکے ان پوسٹ میں خدمات کے لیے پیشگی ادائیگی کرنے اضافی خراجات کا پہلے سے اندازہ لگانے اور الیکٹرونک ادائیگی پر انحصار کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا سعودی وزارت نے یہ بات بھی واضح کی کہ سعودی حکام نے ایک ایسا مالیاتی نظام بنایا ہے جس کے تحت رہائش نخل حمل اور راؤنڈ اپ ٹریک تصمی تمام فیس اور خدمات کی لاغت پیشگی وصول کر لی جاتی ہے بڑی رخم لے کر ساتھ جانے کی وجہ سے مسائل کا اندیشہ رہتا ہے جس کی وجہ سے عبادات میں بھی خلل پڑ سکتا ہے امریکی خفیہ ایجنسی سیائے کے سابق حجر نے چائنہ کے لیے جاسوسی کرنے کا اعتراف کیا ہے امریکہ کے شہری الیکزانڈر یووک چنگ نے چینی حکام کو خفیہ دفاعی معلومات دینے کا اعتراف کیا قطر سالہ الیکزانڈر نے کہا کہ انہوں نے سال دوہزار ایک میں چائنہ کے حکام کو امریکہ کے خفیہ دفاعی معلومات دی تھی جبکہ اس وقت وہ گزشتہ بارہ سالوں سے سیائے کے لیے کام نہیں کر رہے تھے بیان میں کہا گیا کہ الیکزانڈر کی شنگھائی سٹیٹ سیکیورٹی بیورو کے نمائندوں سے ملاقات سیائے کے ایک سابق ایجنٹ کے ذریعے ہوئی سال دوہزار تین میں الیکزانڈر کو امریکہ تحقیقاتی دارے ایف بی آئی ریاست ہوائی میں بہتور ماہر لسانیات کے طور پر رکھا جو ایک منصوبے کا حصہ تھا کہ مخصوص دگاہ پر رکھ کر ان کی سرگمیوں کو مانیٹر کیا جائے اور چائنہ کے ساتھ رابطوں کی کھوج لگائی جائے الیکزانڈر نے اعتراف کر لیا کہ جو بھی معلومات انہوں نے فراہم کی وہ امریکہ کو نقصان اور چائنہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کی جانے والی تھی اور اب آخری ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر بینالخوامی حدارت ورائنصاف نے اسرائیل کو رفعہ میں فوجی کاروائیاں فوری طور پر بند کرنے کا دیا حکم اسرائیل نے فیصلے کو ماننے سے کیا انکار رفعہ پر کے گئے نئے حملے غازہ پر جاری ظالم اسرائیلی حملوں میں شہید ہنے والے فلسینیوں کی تعداد 36300 سے بھی بڑھ گئی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی شہادت امریکی نائب صدر کاملہ ہیریس کے فلاڈلفیا میں پروگرام کے دوران فلسین کی تائید وحتجاج پولیس نے فلسین کے حامیوں کے سٹیج کی جانب جانے سے روک دیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کو پیش آئے حادثے کی ابتدائی جانچ میں کوئی مجرمانہ سرگرمیوں کے ثبوت نہیں ملے ایرانی فوج نے جاری کی ریپورٹ عالمی خبرنامی کا سلسلہ فیلہار یہی ختم کرتے ہیں احمد فرزان حمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں دیکھتے رہے ہیں سیاست ٹی وی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی